بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا دنان اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا دنان یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیری سے ہوں گے پاکستان نے نیوز لینڈ کو پہلے سائن فینل میں شکست دے کر ٹی ٹونٹی ویلڈ کپ دوزر بائیس کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اور پاکستان نے سب سے زیادہ بار سائن فینل جیزنے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے آج اس ویڈیو میں اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرین پاکستان نے آج نیوز لینڈ کے ساتھ پہلے سائن فیلم کھیلا اور نیوز لینڈ کو شکست دے دی تو اس سے پہلے نیوز لینڈ نے ٹاہ جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو نیوز لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس آور میں ایک سو باون رنگ بنائے اور اس کے چار کھلاڑی آوٹ ہوئے تھے تو نیوز لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو نیوز لینڈ کو اتنا بڑا سکور کرنے میں نکام رہی کیونکہ پہلے ہی آور میں شہین شافریدینہ ان کا پہلا ہی پلئیئر آور کر دیا تھا جس کی وجہ سے نیوز لینڈ کی ٹیم پریشر میں آگی اور کوئی بڑا سکور کرنے میں نکام رہی اور پورے ہی میچ میں نیوز لینڈ کی ٹیم پریشر آج رہی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ جو ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے اس کے لیے جو پیچھ ہوتی ہے وہ تھوڑی بیٹنگ کے لیے سازگار نہیں ہوتی جس کا فائدہ پاکستان کی گرکر ٹیم نے بھرپور اٹھایا اور پاکستان کے بولرز نے بہت زبرست بولنگ کی اور بولنگ کے ساتھ جو ایک اور بات ہے وہ فیلڈنگ کی ہے کیونکہ جو فیلڈنگ ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کیچز وین میچز جو فیلڈنگ ہے پاکستان کے جو پلئیئر سے انہوں نے بہت زبرست فیلڈنگ کی جس کے وجہ سے جو نیوز لینڈ کی ٹیم ہے وہ بڑا سکور کرنے میں نکام رہی تو اس کے بعد پاکستان نے اپنی بیٹنگ کا آغاز کیا تو پاکستان کی بیٹنگ بہت زبرست بیٹنگ رہی جس طرح پاکستان نے بولنگ اور فیلڈنگ میں اچھا خیل پیش کیا اس طرح پاکستان کی جو بیٹنگ تھی خاص کر جو پاور پلئی سا کیونکہ پاکستان کی ٹیم پاور پلئی بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی کہ پاکستان کی ٹیم پاور پلئی کا اچھا استعمال نہیں کرتی پاکستان کی ٹیم تھوڑا سکور کرتی ہے تو آج اس کا جواب پاکستان کے جو برلے باز ہیں محمد عزوان اور بابا رازم نے اپنا بیڑ کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے پاکستان نے پاکستان کی ٹیم نے پچپان دن بنائے تو جس کا فائدہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ہوا اور جو پاکستان کی جو پہلی شراکت تھی وہ ہنڈر پلس شراکت تھی جس کے وجہ پاکستان کی ٹیم نے یہ سکور جو ہے وہ چیز کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تو اس کے بعد جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے اس نے سب سے زیادہ بار سین فیان عجیز نے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے اس سے پہلے یہ ریکارڈ سرلنکے کے پاس تھا تو اب یہ ریکارڈ پاکستان کے پاس آگیا ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان جو ہے فائنل میں کس ٹیم کے ساتھ کھیلے گا یا انگلینڈ ہوگی یا بھارت ہوگی کیونکہ پاکستان کی ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے انیس سو بانوے والا جو ویلک اپ تھا اس کی جو ہے تاریخ وہ ریپیٹ کر دے ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اپنا جو ٹی ٹونٹی ویلک اپ اب کا جو فائنل ہوگا اس میں اچھا فارم کرے گا پاکستان کی ٹیم اب ریدم میں آگئی ہے اور مومنٹم بان گیا پاکستان کی ٹیم کا پاکستان کے پلئر کا مرال ہائی ہے انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم ویلک اپ جیت کر پاکستان ملائے گی اپنا اور دوسروں کا بہت بہت خیار رکھی گا اللہ حافظ